اب دوستو کیا کہہ سکتے ہیں اس بات کو فران اکتر ڈان ٹو کے بعد ڈان ٹری کو اتنا بنانے کے لیے بے چین ہیں بے قرار ہیں کہ کیا بتائیں اب آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈان ٹری کی چرچائیں جہاں پر چاروں طرف جنگل کی آنکھ کی طرف فیل رہی تھی کہ بھئی شارو کان ڈان ٹری سے ہٹ چکے ہیں اب ڈان ٹری کو لے کر ایک بہت بڑی ویڈیو اینومفمنٹ ہونے والی ہے جی ہاں سواگت ہے آپ کا چینل ٹیلی خزانہ میں آگیا ہے یاروکا یار بوسٹ راحل بھوچ چینل کو فرافت سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں نے میرے نئے چینل راحل بھوچ کومیڈی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی فٹا فٹ ڈانا دن کیجئے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہاں پر ڈان ٹری کی سکرپٹ ہے اور ڈان ٹری کو لے کر اتنا زیادہ کہہ سکتے ہیں ہائپ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فران اختر جو ہیں اس فلم کے لیے آپ لوگوں کو بتا دو دوستو تو وہ اس فلم کے لیے اب کاسٹنگ ہی بدلنے والے ہیں شاروک صاحب نے تو بنا کر دیا بول دیا کہ بھئیہ میں ڈان ٹری ٹھیک ہے ڈان ٹو ٹھیک ہے لیکن ڈان ٹری اب نہیں کرنے والا ایسے میں ایک لیڈنگ پورٹل کی بہت بڑی رپورٹ آئی ہے کہ ڈان ٹری سے پتہ کٹ ہو چکا ہے شاروک خان کا اور رنویر سنگھ کو لے لیا گیا ہے جی ہاں دوستو رنویر سنگھ نے رتیر صدوانی اور راک آن ڈیریکٹر یعنی کہ فران اختر کے ساتھ پہلے بھی کام کی ہے دل ڈھڑک نے دو میں تو رنویر کی جو اینرجی ہے یا رنویر کا جس طریقے سے آرک ہے جس طریقے سے وہ گراف بنا دیتا ہے ان سب چیزوں کو چلتے مجھے لگتا ہے رنویر سنگھ کو سیلیکٹ کر کے کہ اب یہ لوگ ڈان 3 کی نئی کچھ تیاری کر رہے ہیں نئی سکرپٹنگ کر رہے ہیں آج یا کل تو یہ ہونا ہی تھا کیونکہ شاروک صاحب نے ساتھ منہ کر دیا اور بھائی میں اس فلم کو گمک لگتا ہے مجھے میں ان سب چیزوں کو نہیں کرنے والا ہوں تو شاروک صاحب نے تو منہ کر دیا ہے اور اب رنویر سنگھ جو ہے اس کا پارٹ بن چکے ہیں رنویر سنگھ جلد اس کی ایک ویڈیو اینونسمنٹ ہونے والی ہے جہاں پہ رنویر سنگھ کہ نظر آئیں گے کہ نویر کو پکڑنا مشکل نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھنا ہے رنویر سنگھ کے اوپوسٹ کون فیمیل لیڈ ہوگی جو کی لیڈ کرے گی کیسے اس کو پکڑنا ہو یا پھر وہ ساری چیزیں let's see یہ ساری انفرمیشن دوستو جیسے ہی مجھے پتا چلی بات ہے میں نے کہا ترنت اس پہ ویڈیو بناوں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤ ڈان ون کی بات کریں تو وہ باکس آفیس پہ اچھی گئی تھی ڈان 2 باکس آفیس پہ ٹک 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 گئی تھی مجھے یاد ہے 2011 میں ریلیز ہوئی تھی یہ اپنا سردیوں کے ٹائم پہ اور شارک صاحب کی وہ فلم ٹک 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 بزنس کر کے گئی تھی حالانکہ twist & turns اس کے بہت اچھے لگے مجھے overall story اچھی لگتی خیر ڈان نے جس طریقے سے پہلے Asia cover کیا پھر Europe cover کیا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے آپ کو کیا ہے کہنا کومنٹ کرتے ہیں چلتا ہوں